السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں والدین ماں باپ سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں عرض کرنی ہیں بہت اہم اور ایسے خواب ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں اور وہ ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کے فائدے کی ایک بات آپ کو اور بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ ماہ جائے پہلا خواب ہے والدین کی موت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے والدین کی موت اور انتقال دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام کاروبار میں نقصان ہوگا اور مالی اعتبار سے اس کو ٹوٹا اور خسارہ اٹھانا پڑے گا یعنی والدین کا انتقال دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی یہ خواب دیکھے تو اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرے والدین زندہ ہوں تو ان کے لئے ان کی خوب خدمت کریں اور اگر وہ حیات نہیں ہے وفات پا چکے ہیں تو عصال سواب کا احتمام کرے انشاءاللہ پھر وہ ان نیکیوں کے کرنے کی برکت سے اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا دوسرا خواب ہے ماباپ کو زباہ کرنا خواب میں کسی شخص نہ دیکھا کہ اس نے خواب میں اپنے ماباپ کو زباہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ماباپ کی نافرمانی کرے گا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا یہ خواب اس جانب اشارہ کر رہا ہے یعنی ماباپ کو زباہ کرنا خواب میں یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بہت خطرناک اور بہت ہی پریشان کن حالات کی شکل میں اس خواب دیکھنے والے کے سامنے آتی ہے اس لئے والدین کے ساتھ زندگی میں خوب حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کریں تاکہ ان کے تعلق سے ایسے خواب بھی نہ آئیں تیسرا خواب ہے والدین کو دیکھنا کسی نے خواب میں نورمل حالات میں اپنے والدین کو دیکھا ہے تو خواب میں والدین کو دیکھنے کا دیکھنے کی تعبیر بھی بہت عظیم الشان ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکلات اور پریشانیوں سے پر قابو پالے گا اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مشکلات سے اس کو آسانی کے ساتھ مکال دے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دلی مقاصد اور جائز تمنا بھی انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا چوتھا خواب ہے ماباپ کو تحفہ یا گفت دینا خواب میں کسی شخص نے خواب میں اپنے ماباپ کو تحفہ یا گفت دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خاندان والوں کی نظر میں یہ خواب دیکھنے والا بہت عزیز ہوگا اور خاندان والے اس سے خوب پیار الفت محبت کریں گے اس کو عزت دیں گے اور اس کا مرتبہ اس کا مقام گھر والوں اور خاندان والوں کی نظر میں اونچہ ہو جائے گا پانچوے خواب مرہوم والدین کو زندہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے مرہوم والدین کو جو وفات پا چکے ہیں زندہ دیکھا ہے تو اگر یہ خواب کوئی غم زدہ دیکھے تو انشاءاللہ اس کو غم سے چھٹکارا اور نجات ملے گی اور اگر والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کو کوئی زندہ خوف زدہ دیکھے یعنی جس کو کوئی ڈر اور خوف ہو اور وہ اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا اس خوف سے نجات پائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی اور خوشی کا ماحول اور اسباب پیدا کر دے گا چھٹا خواب ہے والدین کی نافرمانی کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے بات نہیں مان رہا ہے اطاعت شعاری نہیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ کسی بڑے گناہ کی علامت اور نشانی ہوتا ہے مثلا یہ خواب دیکھنے والا شرق یا قتل وغیرہ میں ملوث ہے یا یہ ایسے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے یاد رکھیں والدین کی نافرمانی کرنا بیداری کی حالت میں بھی گناہ ہے اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس خواب کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اتنا سنگین جرم ہے والدین کی نافرمانی کا اس لئے جائز امور میں جہاں تک اللہ نے رسول اللہ نے اجازت بھی ہے والدین کی فرما برداری ہی کرنی چاہیے دوستو یہ ہم نے والدین سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پورا دیکھتے ہیں اب اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سکرین پر رائٹ سائٹ میں ایک بلیک کلر کی پٹی آ رہی ہے یہ ہماری ایک دوسری ویڈیو کی لنک ہے آپ اس پر ٹچ کریں گے تو ہماری اس ویڈیو میں آپ پہنچ جائیں گے پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیز بتایا ہے اس کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے خواب لکھنا اور ہم سے تعبیر معلوم کرنا یہ بہت ایزی اور آسان ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو تعبیر ضرور بتائی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ